اب مولا امیر المومنین کی بلادت کہاں ہوئی؟ تو بڑی تیزی سے گفتو کریں کہ جو سب کے علمیں خانے کعبہ میں اب یہ بلادت کے لیے جو احتمام ہوا وہ یہ نہیں ہوا کہ دروازے سے جائیں دیوار شک ہوئی لیکن آنے کے لیے بھی جو احتمام ہوا دروازے سے نہیں ہوا اس کے لیے بھی دیوار شک ہوئی تاکہ جو لوگ پہلے نہیں دیکھ چکے وہ اب ضرور دیکھ لیں کیونکہ جادے میں لوگوں نے سب نے نہیں دیکھا تھا لیکن اندر جانے کے بعد جب دوبارہ دیواریں مل گئیں تو اب زیادہ خبر پھیلی اور لوگ بار بار آتے تھے کہ اب کیا خبر ہے کیوں کہ دروازہ بھی نہیں کھل رہا تھا اب وہ زندہ ہیں کہ نہیں ہے کھانا مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا پانی مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا درد زہمے تھی بچیں کہ نہیں بچیں بچا بچا کہ نہیں بچا ہر قسم کے احتمامات ہیں لیکن کھانا بھی جنت سے آ رہا ہے پینہ بھی جنت سے آ رہا ہے لباس بھی جنت سے آ رہا ہے اب جب دروازہ کھلا تو غم جو ہے جناب حضرت فاطمہ بن تحسس صلوات اللہ وسلم علیہہ کو صرف ایک ہے کہ بچے نے آنکھ نہیں کھولی ہے ہر طرح کی خوشی ہے لیکن ظاہر ہے کہ ماں کے لیے جو ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ ابھی اس نے مجھے بھی نہیں دیکھا اور آنکھ بھی نہیں کھولی اور وہ سائی مشکل حل ہو گئی کہ جب اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین میں اپنی آغوش میں لیا تو مولا امیر المومنین کے گر بائیگرافی بیان کی جائے تو کہا جائے گا کہ یہ وہ ذات ہے کہ جس نے آنکھ کھولی اشرف الانبیاء کی آغوش میں اور اشرف الانبیاء نے آنکھ بند کی مولا امیر المومنین کی آغوش میں اور یہ بیچ کی پوری زندگی جو ہے وہ اشرف الانبیاء کے ساتھ ہے نہ فقط یہ زندگی بلکہ اس سے پہلے کی زندگی اور عالم یہ ہے کہ حضرت آدم نے جو ترک اولا کیا اس ترک اولا کے بھی جو آسار تھے ان کو ختم کرنے کے لیے فَطَلَقْ عَلَيْهِ آدَمَ مِنْ رَبِّهِ کَلِمَات وَطَلَقْ عَادَمَ مِنْ رَبِّهِ کَلِمَات تو جناب آدم نے جو کلمات لی اللہ سبحانہ وتعالی سے وہ کیا تھے تو کتب شیعہ اور سننی میں بیان ہوا وہ کیا تھے تلق آدم وہ کلمات تھے محمد علی فاطمہ حسن اور حسن اللہم انی اسألوکا بحق محمد و علی و فاطمہ اب یہ مختلف طریقے کی روایات ہیں کہ جو اگر ہم ساری روایات کو دیکھا جائے کہ جو شیعہ سننی میں اور مختلف الفاظ کے ساتھ بیان ہوں تو وہ ایک الگ موضوع ہے اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ پنجتن کا سلسلہ کوئی نہیں ہے آج کل یہ ناسبیوں کا خاص سلسلہ چل رہا ہے تو پنجتن کا سلسلہ جو ہے وہ ہمیشہ سے تھا اور یہ مراد یہ ہے کہ جنت میں نام ہیں تو ان پانچ کے ہیں جناب حضرت آدم نے توبہ کی تو ان پانچ کے ناموں سے کی دنیا میں آتے ہیں تو تطہیر میں ہیں تو یہ پانچ ہیں اور موباہلے میں جاتے ہیں تو پانچ ہیں مولا امیر المومنین کو اشرف الانبیاء نے بچپن ہی میں لے لیا تھا پس ایک وہ مرحلہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ایک وہ مرحلہ اس دنیا میں آنے کے بعد نحج البلاغہ کا خطبہ نمبر بعض خطبوں کے حساب سے 190 اور بعض نسخوں کے حساب سے 190 اور بعض نسخوں کے حساب سے 192 اور یہ سب سے بڑا خطبہ ہے اور اس خطبے کا نام ہے خطبہ قاسعہ اس میں شیطان کا اور پھر اسی طریقے سے جنگ جمل جنگ سفین جنگ نہروان کا ذکر ہے اور اسی میں ایک ذکر ہے کہ جس کی جانب ہم توجہ دلائیں اور تیزی سے گزریں اور حرف بہ حرف اس کو پڑھنا ہو کہ اشرف الانبیاء نے مولا امیر المومنین کو لے لیا تھا یا بلفاظ دیگر جو ہم نے پہلے بھی بیان کیا کہ اشرف الانبیاء کی کفالت فرمائی حضرت فاطمہ بنت اصد نے اور حضرت ابو طالب نے کب حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے بعد اور جناب حضرت عبد المطلب چاہتے تھے کہ یہ حضرت ابو طالب کی کفالت میں رہیں لیکن اس کے بعد بھی اپنے تمام بیٹوں کو کھڑے کر کے آخر وقت میں حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ تم ان میں سے جس کے ساتھ بھی رہنا چاہتے ہو تم انتخاب کرو تو اشرف الانبیاء نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا انتخاب فرمایا تھا ان کو کہ باقی چچا بھی جو ہے بہت زیادہ محبت کرتے تھے لیکن اشرف الانبیاء نے حضرت ابو طالب کا انتخاب فرمایا تھا تو یہاں بے کہا جائے گا کفیل کون تھے اشرف الانبیاء کے حضرت ابو طالب اور حضرت فاطمہ بنت اصد کسی طریقے سے مولا امیر المومنین کے کفیل کون تھے کس نے پالا ہونے تو مولا امیر المومنین کو اور زیادہ کم سنیم ہے بلکل پیدا ہونے ہیں کچھ دن کے بعد لے لیا تھا حضرت اشرف الانبیان جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالبی کی فارت میں تقریباً پانچ سال کے بعد گئے تھے یہ اور بات ہے محبتوں کا سلسلہ تھا دفاع کا سلسلہ تھا اس مرحلے کے بارے میں خدب قاسیہ میں مولا امیر المومنین فرماتے ہیں پہلے صرف تبرکاً چند جملے عربی کے پڑھ دیتے ہیں بعد میں صرف ترجمہ کریں گے ورنہ تو یہ ایک ڈڑھ گھنٹے کا سلسلہ ہو جائے گا قد علم تم اب یہاں پر مخاطب ہیں لوگوں سے قد علم تم تم لوگ جانتے ہو موضعی میرا کیا مقام ہے من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رسول کی بارگاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں میرا کیا مقام ہے تم لوگ جانتے ہو یعنی مشہور تھی چیز بالقرابت بالقرابت القریبت کہ کتنا قریبی رشتہ ہے والمنزلت الحسیست اور کتنا خاص میرا مقام ہے وزعنی فی حجرہی مجھے اپنی آغوش میں وہ رکھتے تھے وَأَنَا وَلَدٌ اور میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا اب یہاں پر اس کا صرف ترجمہ کرتے ہیں تم جانتے ہی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب کی ازہ عزیزداری اور مخصوص قدر و منزلت کی وجہ سے میرا مقام ان کے نزدیک کیا تھا میں بچہ ہی تھا کہ رسول اللہ نے مجھے گود میں لے لیا تھا اپنے سینے سے چمٹائے رکھتے تھے بستر میں اپنے پہلو میں جگہ دیتے تھے سانس علاتے تھے کون؟ حضرت خدیجہ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر میں اپنے پہلو میں جگہ دیتے تھے اب اپنے جسم مبارک کو مجھ سے مس کرتے تھے اپنی خوشبو مجھے سنگھاتے تھے اب یہاں پہ چیز ذہن میں رہے کہ جو برکت ہے لعاب رسول اللہ کی جو برکت ہے دست رسول اللہ کی انہی میں سے برکت ہے جسم رسول اللہ کی اسی میں سے برکت ہے خوشبو رسول اللہ کی اس کی جانے بشارہ ہے کہ یہ مقام کسی کو بھی حاصل نہیں گوا یہ مقام کسی کو حاصل نہیں گوا یہی وجہ ہے کہ لاکھ سے زیادہ صحابی تھے کب کے جب یہ آیت نازل ہوئی فَقُلْ تَعَلَىُٰ نَدُوْ عَبْنَاءَنَا بَعْبْنَاكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَا کُمْ لاکھ سے زیادہ صحابی تھے لیکن نسا میں اگر کوئی اہل تو سرام سیدہ ابنا میں اگر کوئی ہیں تو ہیں سب یہ جماع کے سیقے لیکن یہ دو اور لاکھ سے زیادہ صحابی ہیں لیکن نفس رسول اللہ اگر کوئی ہے تو صرف ایک کون صدیق اکبر فاروق حاضر امت یاسوب الدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اپنے جسمیں مبارک کو مجھ سے مس کرتے تھے اپنی خجبوں مجھے سنگاتے تھے پہلے آپ کسی چیز کو چباتے پھر اس کے لقمے بنا کر میرے موں میں دیتے تھے انہوں نے نہ تو میری کسی بات میں جھوٹ کا شائبہ نہ میرے کسی کام میں لغزش و کمزوری دیکھیں یعنی یہ تو انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا چاہتے ہیں لیکن انہوں نے بھی مجھے مکمل پایا کیونکہ دونوں کے دونوں ایک نور سے تھے اللہ نے آپ کی دودھ بڑائی کے وقت ہی سے فرشتوں میں سے ایک عظیم المرتبت ملک روح القدس کو آپ کے ساتھ لگا دیا تھا جو انہیں شب و روز بزرگ خصلتوں اور پاکیزہ سیرتوں کی راہ پر لے چلتا تھا اب روح القدس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آئمہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے پیغام مستقل اور رہنمائی کا سلسلہ ان کا جاری رہتا ہے تو یہ فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیغربی کا حکم دیتے تھے اور ہر سال کوہِ حیرہ میں کچھ عرصہ قیام فرماتے تھے یعنی یہ جو کوہِ غیرہ کا سلسلہ تھا غارِ حیرہ کا ہر سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے اور وہاں میرے علاوہ کوئی نہیں اور وہاں میرے علاوہ کوئی انہیں نہیں دیکھتا تھا کوئی وہاں نہیں دیکھتا تھا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین خدیجہ کے گھر کے علاوہ کسی گھر کی چار دیواری میں اسلام نہ تھا ابھی انہوں نے اعلان نہیں فرمایا لیکن ابھی اسلام ہے اور یہ جو رسول اللہ والا اسلام ہے یہ دو محلیں ایک وہ ہے کہ آپ نے اعلان فرمایا جیسے ہی اعلان فرمایا تو اس وقت بھی حضرت خدیجہ مولا امیر المومنین اور پھر حضرت فاطمہ بنتی اصد اور دیگر نے اعلان فرمایا کہ آپ نے جو اعلان فرمایا ہے ہم اس کو مانتے ہیں لیکن ابھی کیا اعلان ہے کہ اعلان نہیں ہوا ہے اور ابھی یہ فقط تین حسنیاں ہیں جو رسول کے ساتھ ہیں اور یہ دو کے دو بغیر اعلان کے بھی رسول مان رہے ہیں بلکل ویسی جیسے کہ حضرت ابو طالب لیکن ان تین کا خاص مقام ہے کہ جن میں سے ایک بیان ہو کہ ان میں سے ایک یہ تھا کہ جب یہ نماز پڑھتے تھے تو یہ تین ہی ہوتے تھے کہ حضرت ابباس سے کسی نے آ کے کہا کہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں یہ کون ہے تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میرا ختیجہ ہے اور یہ اس کی بیوی ہے اور یہ میرے دوسرے بھائی کا بیٹا ہے تو کیا دیکھا کہ اشرف الانبیاء نے آ کے خان کعبہ کے پاس نماز شروع کی اور ان کے پیچھے مولا امیر المومنین اور ان کے پیچھے حضرت خدیجہ صلوات اللہ وسلام علیہا تو یہ بچپن میں تمام چیزیں منفرد تھی اب یہاں پر جو اصل موضوع ہے وہ کیا ہے میں وحی و رسالت کا نور دیکھتا تھا یعنی فقط رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں ایک خاص مقام کو جو بعد میں اور آگے بیان ہوگا وحی و رسالت کا نور دیکھتا تھا اور نبوت کے خوشبو سنتا تھا جب آپ پر وحی نازل ہوئی تو میں نے شیطان کی چیخ سنی یعنی وحی الہی کا بھی مشاہدہ فرما رہے ہیں اور مولا امیر المومنین کے کان کوئی عام کان نہیں ہے شیطان کی چیخ ایسی نہیں تھی سب نے سنی اور شیطان کی چیخ کو بھی سن رہے ہیں جس پر میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آواز کیسی ہے آپ نے فرمایا یہ شیطان کی ہے جو اپنے پوجھے جانے سے مایوس ہو گیا ہے اے علی جو میں سنتا ہوں تم بھی سنتے ہو یہ اصل فضیلت ہے یہ فضیلت کسی میں بھی نہیں ہے یہ صحابہ کا پورا شور مچایا جائے کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اشرف الانبیاء نے فرمایا ہو کہ جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو اور جو میں دیکھتا ہوں تم بھی دیکھتے ہو رسول اللہ کو دوزو منٹ دیکھ کے وہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو اشرف الانبیاء کیا کیا سنتے ہیں سب سے اہم چیز وہی جو میں سنتا ہوں وہ تم بھی سنتے ہو اور کیا سنا شیطان کی چیخ اشرف الانبیاء نے بھی سنی مولا امیر المومنین نے بھی سنی کیا دیکھا نور کو مولا امیر المومنین اشرف الانبیاء بھی دیکھتے تھے اور مولا امیر المومنین فرق اتنا ہے کہ تم نبی نہیں ہو بلکہ میرے وزیر و جانشین ہو اور یقیناً بھلائی کی راہ پہ ہو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ قریش کی ایک جماعت آپ کے پاس آئی اسے کل تھوڑا سا بیان کر دیں گے بلکہ خلاصہ بیان کر دیں کیونکہ طویل واقعہ ہے کہ یہاں پر آپ نے فرمایا کہ قریش کی جماعت آئی اور انہوں نے موجزے کے لیے درخواست کی اور اشرف الانبیاء نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں تم میں سے کچھ بدر میں مارے جائیں گے کچھ عزاب میں مارے جائیں گے میں دکھا بھی دوں موجزہ تو مانو گے نہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ درخ سامنے ہیں اس کو آنے کا حکم دیجئے یہ پورا واقعہ تفصیل سے خضبہ خاصیہ میں ہی ہے کہ درخ سامنے ہیں اس کو حکم دیں کہ جڑ کے ساتھ نکل گیا ہے تو اشرف الانبیاء نے حکم دیا وہ مولا فرماتے ہیں کہ جس طرح پرندے کی آواز ہوتی ہے اور جس طرح شور ہوتا ہے اس طرح سے شور ہوا اور درخت جڑ سے نکلا اور آپ نے حکم دیا کہ پاس آؤ وہ پاس آ گیا اور اس پر انہوں نے کہا کہ اب آپ حکم دیجئے کہ یہ درخت اور شاخیں کھجور نے مجھ پر اور رسول اللہ پر اس طرح جھکا دی پھر انہوں نے کہا کہ اس کو حکم دیں کہ یہ تقسیم ہو جائے تو آپ نے حکم دیا کہ تقسیم ہو جاؤ دو حصوں میں پھر کہا کہ اک کو اپنے پاس بلائیں پہلے دور بھیجیں اب تقسیم کریں پھر اپنے پاس بلائیں اور ایک سے کہیں کہ دور ہو جاؤ یہ سب کر کے دکھایا لیکن اس کے بعد انہوں نے وہی کہا کہ یہ بڑا جادو ہے مولا امیر المومنین نے فوراں کہا کہ یا رسول اللہ میں تصدیق کرتا ہوں تو مولا امیر المومنین کا بھی مزاق بنایا کہ یہ اس کا خاص آدمی ہے یعنی دشمن بھی گوائی دیتے تھے کہ یہ رسول کا خاص آدمی ہے تو مولا امیر المومنین کا بچپن بھی طبیل ہے الگ الگ واقعات ہیں لیکن اتنا کہنا کافی ہے کہ ہر مرحلہ اشرف الانبیاء کے ساتھ گزرا جس میں سے ایک اہم ترین مرحلہ جو تھا خطبہ قاسیہ میں بیان ہوا کہ اشرف الانبیاء کی سب سے بڑی فضیلت جو اشرف الانبیاء نے مولا امیر المومنین کی بیان کی وہ یہ کہ یا علی جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو اور جو میں دیکھتا ہوں تم وہ دیکھتے ہو آج وہ وقت ہے کہ جناب اشرف الانبیاء کے سجانشین پر ضربت کا وار ہوا اور ایسی ضربت لگی کہ نہ فقط تلوار کا وار بلکہ زہر کا اثر بھی ہے اور جو رمال بندہ ہے وہ اتنا زرد ہے چہرے کا رنگ اتنا زرد ہو چکا ہے کہ جو چہرے پر زرد رمال ہے اس میں اور مولا علی میں کوئی فرق نہیں ہو پا رہا اجرکم اللہ یا علی جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو اشرف الانبیاء کہ مسائب میں سے ایک مسیبت یہ تھی کہ فقط ایک تصور کریں کہ جب جناب اس سیدہ سے فرمایا کہ تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی تو سمجھیں کہ اشرف الانبیاء پر کتنے مسائب پڑ گئے فقط اس ایک جملے کی وجہ سے کیونکہ سوال یہ ہوگا کہ اے فاطمہ تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی تو کیا رسول اللہ کو صرف یہی علم تھا کہ فاطمہ مجھ سے ملے گی نہیں وہ جب انہوں نے جملہ کہا تو وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اے فاطمہ تم مجھ سے ملو گی اس عالم میں کہ پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہوں گی اور جو تمہارے شکم میں بچہ ہوگا اسے قتل کر دیا ہوگا تم ہوگی تو کمسن لیکن تمہارے ہاتھ میں اسا ہوگی تمہاری کمر جھک چکی ہوگی ہڈیوں پر فقط کھال رہ گئی ہوگی فقط جملہ بڑا مختصر تھا کہ اے فاطمہ تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی لیکن اس جملے کے ساتھ ساتھ جناب سیدہ کے تمام مسائب اشرف الانبیاء دیکھ رہے تھے یہی ایک مسیبت کا پہاڑ ٹوٹا کب مولا امیور المؤمنین پر کہ آخر وقت ہے لیکن جناب زینب کے مسائب دیکھ رہے ہیں اب یہ زینب میں رہے کوئی سوال کرے گا کہ جناب زینب نے کیوں ایسا سوال کیا ہاں جناب زینب نے سوال کیا کہ بابا حدیث ام ایمن کیا ہے تو مولا نے فرمایا کہ حدیث ام ایمن حق ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں شہر میں اسیر بنا کے لائے جا رہا ہے اب یہاں پہ سوال ہو کہ جناب زینب نے کیوں سوال کیا جواب یہ ہے کہ امام حسین کی ولادت سے اور جناب زینب کی ولادت سے بلکہ امام حسن کی ولادت سے جو مسائب بیان ہونا شروع ہوئے اور خصوصاً امام حسین کی ولادت سے جو شہادت امام حسین کے مسائب بیان ہونا شروع ہوئے اور جناب زینب کی ولادت سے جو مسائب اسیری بیان ہونا شروع ہوئے اور جناب ام کلسوم کی ولادت کے بعد سے جو مسائب اسیری بیان ہونا شروع ہوئے تو اہل بیعت کے گھر میں یہ مسائب ہر وقت بیان ہوتے تھے اور یہ سمجھ لیں کہ امام حسین بھی تیار تھے اپنی اس قربانی کے لیے اور جناب زینب بھی تیار تھیں اپنی اس قربانی کے لیے اور اب مولا امیر المومنین دنیا سے جا رہے ہیں تو اسی قربانی کے بارے میں جناب زینب دوبارہ سننا چاہتی ہیں کیونکہ یہ قربانی وہ قربانی ہوگی کہ جس کی وجہ سے دین بچے گا اور یہ قربانی وہ قربانی ہوگی کہ جس کے لیے جناب امام حسین کو اللہ سبحانہ وتعالی نے خلق فرمایا اور پھر اشرف الانبیاء نے تیار فرمایا جناب سیدہ اور مولا امیر المومنین نے حربت تلقین فرمائی اور اسی قربانی کے لیے جناب زینب بھی تیار ہیں اور اب مولا امیر المومنین دنیا سے جانے والے ہیں تو جناب زینب اسی قربانی کے بارے میں پھر سننا چاہتی ہیں تو سوال کیا کہ بابا حدیث ام احمن کیا ہے اب یہ حدیث ام احمن کیا ہے تو خلاصہ بیان ہو کہ ایک دن اشرف الانبیاء پنجتن سب بیٹھے تھے تو اشرف الانبیاء نے گریہ شروع کیا کبھی جناب سیدہ کے مسائب سنائے کبھی مولا امیر المومنین کے مسائب سنائے کبھی امام حسن کے مسائب سنائے کبھی امام حسین کے مسائب سنائے اور پھر جناب زینب اور جناب ام قلسوم کے مسائب سنائے عجرکو ملاللہ تصور کریں کہ ہمارے اشرف الانبیاء اس امت کے ہاتھوں جو ظلم ڈھایا گیا ان کی آل پہ ان مسائب کا تصور کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے آخر میں جو آنکھ بند ہوئی تو فادمہ کی مظلومیت کا منظر دیکھ رہے تھے وہی حال ہے نبی کے وسیقہ کہ مولا امیر المومنین کو کبھی غش آتا ہے کبھی آنکھ کھلتی ہے اور جب جناب زینب نے یہ سوال کیا تو مولا نے جواب دیا کہ حدیث ام ایمن حق ہے اور زینب میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگوں کو اسی کوفے میں عصیر بنا کے لایا جا رہا ہے اور تم لوگ خوف کے عالم میں ہو لیکن یاد رکھو کہ تم لوگوں کے علاوہ کوئی حق نہ ہوگا اس وقت عجرکو ملاللہ ارے مولا کے مسائب کا تصور کریں کہ جسم میں زہر پھیلا ہوا ہے اور کوفے کا منظر نگاہوں کے سامنے وہ کونسا نگاہوں کے سامنے منظر ہے کہ زینب اوٹ پہ سوار ہے میں مخنہ او چادر ہے اور ساتھ میں وہ منظر بھی ہوگا کہ وہ علی کا پوتا علی بن حسین اوٹ پہ سوار ہے گلے میں توخ ہے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں پاؤں میں بیڑیاں ہیں اور شاید وہ آواز بھی مولا کو آ رہی ہو کہ جب کوفے میں یہ قافلہ داخل ہوا تو کچھ لوگوں نے سوال کیا ایوہ سارا انتنہ آپ لوگ کہاں کے عصیر ہیں تو جناب ام کل سوم نے جواب دیا نہنو سارا عالم ہم موسیقی